آپ کو آج کے خاص سیگمنٹ میں خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں یقیناً بار ہا بار ہم نے اپنے پاکستان ٹور میں سے ایسے بہت سارے گیسٹ کے آپ کے انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کے جنہوں نے پرستش پر بے شمار اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا در حقیقت یہ ٹوپیک ہی ایسا ہے یہ موضوع ہی ایسا ہے جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو در حقیقت ہم خدا کی نزدیکی میں داخل ہو جاتے ہیں پرستش کے بغیر ہماری زندگیاں کچھ بھی نہیں ہیں ہم بار ہا بار جب جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنے شو کے وسیلہ سے اس بات کو ضرور بتاتے ہیں کہ یہ زندگی اگلی زندگی کی تیاری ہے اور اس زندگی کی تیاری کو ہم تب ہی مکمل کر سکتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں خدا کی پرستش ہوگی جب ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہوگا جب ہماری زندگیوں میں دعا کی عادت ہوگی کیونکہ یہی تیاری ہمیں اگلی زندگی کے لیے تیار کرے گی سو آج اسی خاص ٹوپک پر اس پرستش پر بات کرنے کے لیے ہم بہت اچھی میں سمتا ہوں خدا کی بیٹی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بہت اچھا سیگمنٹ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں گزرے گزشتہ کافی سالوں سے یہ خدا کی خدمت میں سرگرم ہیں ان کے گیتوں سے میں سمتا ہوں دنیا بر برکت پا رہی ہے بے شمار زندگیاں انسپائر ہو رہی ہیں اور خدا انہیں کرسے سے گاہے بگاہے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے جی ہاں بلکل میں بات کر رہا ہوں انم اشرف کی آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں اور اچھا سیگمنٹ ان کے گھر سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انم ہم آپ کو پورے دل سے ہماری یوشو پورے دل سے ہمیں خوش آمدید اور ویلکم گئتے ہیں سب سے پہلے یہ بتایا کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک تھا آپ خیریت سے ہیں شکر ہے خدا کا اور خدا کو گاہے بگاہے کرسے سے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے بہت ساری زندگیوں کی آپ موٹیویشن اور پرکت کا باعث بن رہی ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتایا کہ پرستش میں گانے کی خدمت میں آپ ایک شوق سے آئی ہیں ایک بوجھ سے آئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ریزیڈنس پہ ویلکم کروں گی آپ کی پورے ٹیم کو پورے دل سے پورے دل سے پورے دل کے ٹیم کو ویلکم کرنا چاہوں گی ہم بھی تینکیو کرتے ہیں ہم کو پورے دل سے تینکیو سو مچ یہ خداون کی کالنگ تھی ویلکم اوٹ سکس ایرز اولڈ اس ایج میں خداون نے مجھے اپنے جلال کے لیے اپنے کام کے لیے اپنے خدمت کے لیے چنا اور اس ایج میں میرا اتنا پختا ایمان تھا کہ ہمارے فیملی میں جب کسی نے بیمار ہونا ہے تو میں مضبوطی کے ساتھ میں نے یہ کہنا کہ نہیں آپ ڈاکٹر کے باسنے چاہیں گے میں دعا کروں گی چھ سال کے عمر میں جی میں نے دعا کرنی ہے ساتھ میں میں نے نفس چیک کرنی یہ میں اپنے بابا کی سٹوری بتا رہی ہوں جب وہ بہت بیمار تھے دکٹر بن گئی تھی اور میں نے دعا کرنی ساتھ میں ان کی نفس چیک کرنی پھر میں نے کہنا تھوڑا سا بخار رہ گئے اور دعا کرنی اور مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اس ایج سے ہی خداون نے مجھے اپنی جلال کے لیے اپنی خدمت کے لیے چنا بہت اچھی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایس لیڈر کب آپ کو محسوس ہوا کہ خدا نے مجھے ورشپ کی خدمت دیئے اور میں نے گا کر خدا کے نام کو جلال دینے یہ بھی تب ہی جب میں بہت چھوٹی سی تھی تب مختلف ورشپرز کی میں نے ایلبمز وغیرہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے ان کو سننا پھر گھر میں گنگن آنا پھر ساتھ ساتھ ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرنی تو تب مجھے لگا کہ میری آواز تو بڑی اچھی ہے مجھے گانا چاہیے ورشپ کرنی چاہیے تو یہ ہے about 13 years old تو میں نے ساتھ ساتھ گانا ورشپ سننی اس کو کوپی کرنے اور پھر جب میں ایٹھ کلاس میں تھی تو مجھے لگا کہ میں اس کو سیکھوں باقاعدہ میرا شوق بڑھتا گیا تو میں نے اس کو باقاعدہ سیکھا ہے میرے استاد ڈاکٹر نیکلوس فرانسز فرم راولپنڈی ابھی بسٹیل میں سیکھ رہی ان سے بہت اکشی بہت ہے اور یہ سلسل آگے جا رہا ہے جا رہا ہے آج پتاکے فضل و کرم سے بے شمار آپ نے گیت کیا ہیں جن کے وسیلہ سے زندگیاں برکت پا رہی ہیں مجھے یہ بتایا کہ پرسنلی آپ کے زندگی میں پرستیش کا کیا احساس ہے ورشپ کو آپ کے سطر اپنے زندگی میں رہتی ہیں پرستیش جو ہے میری زندگی میں بہت اہمیت ہے اس کو اور ہمیں ہر بات میں خداون کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں پرستیش کے وسیلے سے کہ اس نے مجھے یہ نعمت بکشی آواز دی تاکہ میں اس کے جلال کے لیے اس کی خدمت کروں اس کے نام کو عزت اور جلال دوں بہت اچھی بات ہے ہم دل سے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں پیسہ ہی کرسر سے خدا کی خدمت میں آگے بڑھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے انسپائر ہوں اور دوسرے بھی اس ٹریک پر آنے والے ہوں جس ٹریک پر خدا آپ کو لے کر آیا ہے اور دوستو وہی بات ہے جہاں ہم بارہ بار اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ پرستیش کے بغیر ہماری زندگیاں کھوک لی ہیں جب پرستیش ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں بارہ بار ہم اس حوالے کو بھی رکھتے ہیں یہ سایہ کے صحیفے میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری تعریف کریں تاکہ وہ میری ستائش کریں زمین پر رہتے ہوئے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں ہم پرستیش کر کر ہم گاہ کر اس کی خدمت کر کر اس کے نام کی شکر گزاری کریں اور اس کی تعریف کرنے والے ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور در حقیقت یہی ہماری زندگیوں کو نکھارتا ہے جب یہ عمل ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا پرستیش کا خدا سے کے ساتھ رفاقت کا تو ہماری زندگیاں در حقیقت جسے کہتے ہیں نا اس ٹریک پر آ جاتی ہیں جس ٹریک پر خدا چاہتا ہے کہ ہم آئیں انہم مجھے یہ بھی ساتھ بتائیں کہ بائی دا گریس آف گوٹ بے شمار آپ نے اب تک گیت کر چکی ہیں جن کے وسیلہ سے زندگیاں برکت پا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں جب ہم کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں یا کامیابی کسی لئے چڑھ جاتے ہیں تو اس سے پیچھے سٹرگلنگ پریئید ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے اگر کسی بھی سکسیسفول پرسن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لئے سکسیسفول ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں بہت سٹرگل کیا تو اپنے سٹرگلنگ پریئید کے کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی موٹیویشن باتیں کریں جو ہمارے دوستوں کے لئے برکت کا اور مصبوتی کا بات سٹھہر ہے جی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام ہے وداوٹ سٹرگل جائے وہ امپوسیبل ہے ہر کام میں ہماری کوشش لازمی ہے کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ ہم اس کام میں کامیاب ہیں یا نہیں ایک بار ناکام ہوں گے دو بار ہوں گے لیکن دیفینیٹلی تھرڈ یا فورتھ ٹائم ہم اس کام کو ضرور کامیاب ہوں گے تو اس میں میری فیملی کی خاص طور پر بہت سٹرگل ہے اسپیشلی میرے ڈیٹ کی جنہوں نے میرے لیے بہت سٹرگل کی مجھے بہت سپورٹ کیا میری فیملی اور میرے خیال سے مین جو پوائنٹ ہے وہ سپورٹ بھی ہوتی ہے جب تک آپ کی فیملی کی سپورٹ نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں اس میں سپورٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اور اس کے ساتھ میں تمام دیکھنے والوں کو عزیزوں کو دوستوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی ہمت نہ ہاریں کوشش کرتے رہیں آپ ایک بار گریں گے دو بار گریں گے لیکن امید ہے ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں تھرڈ ٹائم جو ہیں اس کام میں آپ کامیاب ہوں گے بالکل ایسا ہے کوشش کرتے رہنا ہمیں جاری رکھنا چاہیے نتیجہ پھر آگے خدا ہمیں خود دیتا ہے اور در حقیقت ہمارے زوال کی وجہ میں سمتتا ہوں ہمارا آہستہ چلنا نہیں ہوتا بلکہ ہمارا سٹوپ ہو جانا ہوتا جب ہم سٹوپ ہو جاتے ہیں تب در حقیقت ہم زوال میں چلے جاتے ہیں آپ کی سپیڈ بلے آہستہ ہو آپ آہستہ آہستہ آگے بڑے لیکن بڑھتے رہیں بڑھتے رہنا بہت ضروری ہے چلتے رہیں گے تو آگے زندگی میں بڑھتے رہیں گے اور جب آگے بڑھتے رہیں گے تو دوسروں کی انسپیریشن موٹیویشن کا باعث بنتے رہیں گے انا مجھے یہ بھی ساتھ بتائیں باہدہ گریس اوگرڈ یو آر آل سو ورکنگ وومن خدا کے فضل و کرم سے اب جوب بھی کرتی ہیں تو کیسے منیج کرتی ہیں کیونکہ ورشپ کے لیے پرستش کے لیے میں سمتا ہوں کافی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے تو جوب کے ساتھ کیسے منیج کرتی ہیں میں جوب کے ساتھ ساتھ میں سٹیڈی بھی کر رہی ہوں اور پھر ورشپ بھی کر رہی ہوں اور شکر خداوند حمد دیتا ہے مجھے اور میں اس کو بہت اچھے سے منیج کر رہی ہوں اور ورشپ کے لیے ریاضت جو ہے آپ نے کہا ہے کہ بہت ضروری ہے تو میں مست اس کے لیے بے شک دو گھنٹے نکال لوں یا تین گھنٹے دن میں وہ میں لازمی نکالنے ایمننگ میں آفٹر آفیس اور یونیورسٹی ساتھ میں ماسٹرز کر رہی ہوں بہت اچھی بات ہے دل سے میں اپریشیئٹ کرتے ہیں جو کچھ آپ کر رہی ہیں خدا صاحب میں آپ کو کامیابی دے اور ایسے ہی آپ کو آگے بڑھا ہے مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ورشپ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے کلاہ میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائے سے اس کی پرستش کریں تو اسی ورشکوں میں سامنے رکھتے ہوئے کہوں گی کہ ضرور ہے کہ پرستار جو ہے اس کو روح سے معمور ہونا چاہیے پاک روح سے معمور ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے کیونکہ بہت ساری زندگیاں اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری زندگیوں کو اس کو جیتنا چاہیے تاکہ بہت ساری زندگیاں بدل کر تبدیل ہوں اور خداوند کی طرف رجوع کریں کتنی اچھی ہے آپ نے زبردہ سبات کی ہمیں بیسا ورشک لیڈر بننا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں لوگ خدا کو جانے خدا کی طرف متوجہ ہوں خدا کی طرف آگے پڑھنے والے ہوں پورے دل سے آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ نے اتنا خاص ٹائم دیا تاکہ ہم تھوڑی سی دسکشن کے وسیلہ سے اچھا سا سا ساگوئن اپنے دوستوں کے خدمت میں رکھنے والے ہوں ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ آپ اچھی سی پرفارمنس بھی دیں اچھا سا گیت بھی ہمیں سنائیں دوستو بات وہی ہے کہ ہم نے جو بھی آپ کام کریں اگر آپ ورشب کرتے ہیں تو پورے دل سے اسے کریں یہ سمجھ کر کریں کہ آپ ورشب کر کس کے لیے رہے ہیں آپ کھڑے کس کے لیے ہوئے ہیں آپ کو کھڑا کیا کس نے ہے اور آپ سے کام لے کون رہا ہے اپنی زندگی میں جو کنیکشن ہے نا اس کو منٹین رکھیں اس کو قائم و دائم رکھیں اس کنیکشن کو لوز نہ ہونے دیں بلکہ جو کھڑا کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے مسیح کے وسیلہ سے اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ وہی باتیں لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑا کی طرف متوجہ ہوں لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑا کے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہو اور کھڑا کی پہچان میں بڑھنے والے ہوں انہم سے ایک اچھا سا گیت سنتے ہیں اور اسی گیت کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے میں انڈیس کر میری جوانے اس دے کبزے مچے جے اصد لیتے کوئی مزر نئی کہاں میں کٹ دے وے کہاں میں رہنے دے وے پہاں میں کٹ دے وے پہاں میں رہنے دے وے دوری اوسد ہاتھ میرے ساوا دی جتھے نس دے دور کھنے رہنے رہی ہاتھ نہ میرے چاوا دی یس چانڑ میرے زندگی دار جتھے نس دے دور کھنے رہنے رہی ہاتھ نہ میرے چاوا دی یس چانڑ میری زندگی دار